سوال یہ ہے کہ جیسے نماز کی نیت بانتی ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو چھوٹے بچے ہیں ان کے اور وہ دونوں آپس میں لڑنے لگتے ہیں اور لڑائی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو نماز ان کو توڑ کر بچایا جا سکتا ہے تو اپنی نماز پڑھنے سے پہلے ان بچوں کو تراویہ میں کھڑا کر دیا کریں تاکہ وہ اپنی نماز میں بیزی رہیں بچوں کے لڑنے پر صورت میں نماز توڑی جا سکتی ہے کہ جب ایک زیادہ خطرناک ڈان قسم کا ہو اگر آپ نے نماز نہیں توڑی تو وہ کٹا نکال کے اس کو لڑکا دے گا زیادہ نقصان پہنچا دے گا یا کوئی ایسی نکیلی چیز اس کے ہاتھ میں ہے ڈنڈا وغیرہ جو مار دے گا اور خطرہ ہے تو پھر ایسے صورت میں بچایا جا سکتا ہے بہتر یہ ہے کہ دونوں کو الگ الگ نماز کے وقت رکھا جائے یا ایک کوئی صلاح دیا جائے لیکن اگر نقصان کا خطرہ لگ رہا ہے کسی ایک بچے کو تو اس کے وجہ سے نماز کو توڑا جا سکتا ہے اور اگر ویسے ہی ان کی روز کا ڈراما ہے یہ لڑنا پس میں جھگڑنا پھر خاموش ہو جائیں گے تو توڑنے کی ضرورت نہیں نماز مکمل کی جا سکتی ہے